بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بیل آو نیٹورک کی پانچ بگ اپ ڈیٹس کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ پانچ بگ اپ ڈیٹس کیا ہیں اور ان بگ اپ ڈیٹس سے آپ کو کیا بینیفٹ ہونے والا ہے بیل آو نیٹورک پہ اگر آپ نے انویسمنٹ کیا ہے ٹوکن سٹیکنگ پہ لگائے ہیں تو ان پانچ اپ ڈیٹس کے بارے میں جاننا آپ کے لئے لازم ہے کہ یہ پانچ بگ اپ ڈیٹس کیا ہیں سب سے پہلی اپ ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ بیلو نیٹور کمپنی کی طرف سے بیلوی ٹوکن کی جو سٹیکنگ ہے اسے پرمنینٹلی کلوز کر دیا ہے اب آپ بیلو نیٹور کی ایپ پہ کوئی بھی سٹیکنگ نہیں لگا سکتے جتنی بھی سٹیکنگ لگنی تھی اس کے بعد اب تک جو ہے کمپنی کا یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اب کمپنی جو ہے بیلوی ٹوکن کی مور سٹیکنگ ایکسپٹ نہیں کرے گی سٹیکنگ کو پرمنینٹلی کلوز کر دیا ہے اس میں یہ تھا کہ 18 جولائی کو کمپنی نے کہا تھا کہ یہ سٹیکنگ کا لاس ڈی ہے تو ہزاروں لوگوں نے جو ہے اپنی بیلوی ٹوکن کو سٹیکنگ پہ لگایا تھا تو جو پرانے یوزرز تھے ان کے لیے سٹیکنگ جو ہے وہ لوگ کر دی تھی لیکن جو نیو یوزرز تھے وہ سٹیکنگ لگا سکتے تھے لیکن اب جو ہے نیو اور اول تمام جتنے بھی یوزرز ہوں گے بیلوی ٹوکن کی کمیونٹی کے جتنے بھی میمبرز ہیں تو سب کے لیے سٹیکنگ کو پرمنینٹلی لگ کر دیا ہے اب سٹیکنگ بالکل بھی نہیں لگے گی اسی طریقے سے بیلوی ٹوکن کے اب چلتی رہے گی یہ لاسٹ سٹیکنگ تھی اور سٹیکنگ اس کے بعد ختم ہو چکی ہے بیلوو نیٹور کی جو دوسری بڑی بگ اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیلوو نیٹور کمپنی کی طرف سے آپ کو ٹیم ریوارڈ سٹیکنگ ریوارڈ اور ڈریکٹ ریوارڈ آنا کمپلیٹلی بند کر دیا ہے اب آپ کو کچھ ٹائم کے لیے بیلوو نیٹور کی ایپ پہ کوئی بھی ریوارڈ نہیں دیا جائے گا صرف انہی لوگوں کو ریوارڈ دیا جائے گا جنہوں نے زیادہ بیلوی ٹوکن کی سٹیکنگ لگائی ہے جیسے کہ دو لاکھ تین لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ اور انہیں ابھی تک ون ایکس بھی نہیں ملا تو ابھی جو ہے ان کا ون ایکس یا ٹو ایکس کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے جتنے بھی بیلوی ٹوکن سٹیکنگ پہ لگائے تھے آنے والے ہنڈر ڈیس کے اندر ویدن نیکس ہنڈر ڈیس وہ بیلوی ٹوکن جو آپ نے سٹیک کیے تھے ان کو انسٹیک کر دیا جائے گا اور نیکس ہنڈر ڈیس تک آپ کو ڈیلی ون پرسنٹ اس کا ریوارڈ ملتا رہے گا لیکن ابھی جو ہے کچھ ٹائم کے لیے آپ کو ریوارڈ ملنا بند ہو جائے گا کمپنی نے یہ دیسیزن اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ جو بڑے انویسٹر ہیں جنہوں نے زیادہ سٹیکنگ لگائی ہے ان کو ابھی ریوارڈ ان کا ون ایکس بھی کمپلیٹ نہیں ہوا تو ان کا ون ایکس کمپلیٹ ہونے تک جو ہے باقی لوگوں کو ریوارڈ نہیں دیا جائے گا اور جب ان کی سٹیکنگ کو ان لوگ کیا جائے گا تو ان کا جو ریوارڈ ہے وہ ملنا دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گا اور آپ کا پانچ ایکس ریوارڈ تو لازمان ہر صورت ہی پورا کیا جائے گا بیلوی نیٹور کی جو تیسری بڑی اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ انکریز کر دی گئی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر منت بیلوی ٹوکن کی 10% سپلائی برن ہوتی ہے اور ہر منت 10% سپلائی برن کے بعد بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ انکریز کی جاتی ہے تو اس منت اختوبر میں بھی بیلوی ٹوکن کی 10% سپلائی برن کے بعد بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ 0.10 ڈالر سے انکریز کر کے 0.20 ڈالر کر دی گئی ہے اب آپ اپنے بیلوی ٹوکن کی اپ کو اگر اوپن کریں گے تو وہاں پہ آپ کو بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ 0.20 ڈالر دیکھنے کو ملے گی ہے اور اسی طریقے سے ہر منت 10% سپلائی برن ہوتی رہے گی اور آنے والے 5 سے 6 منت کے بعد بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ 2 ڈالر تک جائے گی اور ڈیفرینٹ ایکچینجز پہ بیلوی ٹوکن کو 2 ڈالر پہ بائی اور سیل کیا جائے گا اب یہ ہے سستے ٹوکن ملنا بند ہو جائیں گے کیونکہ کمپنی کی طرف سے ریوارڈ اور سٹیکنگ دونوں کو کلوز کر دیا ہے اب آپ کو سستے بیلوی ٹوکن نہیں ملیں گے بیلوی ٹوکن کی جو پرائس ہے وہ دن بہ دن انکریز ہوتی جائے گی اور کچھ ٹائم بات یہ ہوگا کہ جب جو ہے اس کی پرابر لسٹنگ ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو بیلوی ٹوکن مارکیٹ سے ملنا ہی بند ہو جائیں گے پھر آپ بیلوی ٹوکن کو صرف اور صرف ایکشینجے سے بائی اورسیل کریں گے بیلوی نیٹور کی جو چوتھ ہی بڑی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ دیکس ایکشینجج جو ہے وہ ریڈ ہو چکی ہے اور آنے والے تین سے چار دن کی اندر دیکس ایکشینج کو لائیف کر دیا جائے گا دیکس ایکشینج پر یہ ہوگا کہ آپ سٹینڈڈ ریٹ پے بیلوی ٹوکن کو بائی اورسیل کر سکیں گے اس کے علاوہ DEXA Exchange پہ آپ بی ایل وی ٹوکن کی سویپنگ کر سکیں گے جیسا بی ایل وی ٹو بی ایف آئی سی بی ایل وی ٹو یو ایس ڈی بی اسی طریقے سے بی ایف آئی سی ٹو یو ایس ڈی بی اور یو ایس ڈی بی ٹو بی ایل وی اسی طریقے سے ان کے کچھ پیئر ہوں گے جن کو آپ ایزیلی سویپ کر سکیں گے شاید اس میں یو ایس ڈی ٹی کا بھی پیئر ہو کے آپ بی ایل وی ٹو یو ایس ڈی ٹی آپ جو ہیں سویپ کر سکیں تو اس طریقے سے دیکس ایکچینج جو ہے آنے والے تین سے چار دن کے اندر ہی لائی ہونے والی ہے پھر جو ہے کوئی بھی پرسن جو ہے وہ اس کو یہ پرشانی نہیں ہوگی کہ وہ پرے بی ایل وی ٹوکن کہاں سیل کرے یہ اسے سٹینڈڈ ریٹ نہیں مل رہا تو دیکس ایکچینج پہ آپ ایزیلی اپنے بی ایل وی ٹوکن کو بائی اور سیل کر سکیں گے سویپنگ کر سکیں گے اور اسی طریقے سے اس پہ آپ ایزیلی بی ایل وی ٹوکن کو سیل کر سکیں گے بی لاب نیٹور کی جو پانچویں بڑی بیگ اپ ڈیٹ ہے وہ ہے ویڈراؤ کی ویڈراؤ جو ہے ابھی تک تو ایکٹیو ہے لیکن ویڈراؤ پہ انہوں نے جو ہے یو ایس ڈی بی فی کو ڈبل کر دیا ہے پہلے آپ ویڈراؤ کرتے تھے تو فائی پرسنٹ یو ایس ڈی بی فی لگتی تھی لیکن اب یو ایس ڈی بی فی کو ڈبل کر دیا ہے اب آپ ٹین پرسنٹ فی دیں گے تب ہی آپ بی ایل وی ٹوکن کو ویڈراؤ کر سکیں گے اگر آپ بی ایل وی ٹوکن کا ویڈراؤ لینا چاہ رہے تو بی لاب نیٹور کے والٹ میں 0.1 بی آف آئی سی ہونے چاہیے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس ٹین پرسنٹ یو ایس ڈی بی فی ہونے چاہیے تب ہی آپ ویڈراؤ لے سکتے ہیں لیکن میرا یہ سیجیشن ہے کہ بی لاب نیٹور کمپنی جو ہے وہ ٹوٹل فائی ہنڈرڈ ڈیز کا پروجیکٹ تھا اس میں سے آلماسٹ ٹو ہنڈرڈ ٹینٹی ڈیز گزر چکے ہیں اور ٹو ہنڈرڈ تھرٹی ڈیز یا ٹو ٹو ٹینٹی ڈیز رہ چکے ہیں تو ابھی آپ ویٹ کریں بی ل بی ٹوکن کو ویڈراؤ نہ کروائیں کمپنی کا یہ کہنا ہے کہ جب فائی ہنڈرڈ ڈیز کمپریٹ ہو جائیں گے تو آپ کو ویڈراؤ کے لیے کوئی بھی یو ایس ڈی بی فی یا بی اف آئی سی فی نہیں لگے گی آپ کا جتنا بھی ویڈراؤ ہوگا وہ آپ ویڈاؤٹ فی ایزیلی ویڈراؤ کروا سکیں گے اور ایکچینج پہ اسے سیل کر سکیں گے تو یہ تمام اپ ڈیٹ سی بی ل آو نیٹور کی اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کا یہ کوئشن ہے کہ بی ل بی ٹوکن کی سٹیکنگ تو کلوس کر دی گئی ہے اب وہ بی ل بی ٹوکن کس کام آئے گا یا وہ بی ل بی ٹوکن کو کیوں بائے کریں گے تو اس کے لیے یہ ہے کہ بی ل آو نیٹور کمپنی کا جو نیو پروجیکٹ ہے بلوٹو اس میں جو رائل پول ہے وہ ایک لاکھ بی ل بی ٹوکن سے آپ رائل پول کے ممبرشپ حاصل کر سکتے ہیں جس میں آپ بی ٹی سی یا بی ٹوکن کے اندر ارننگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ لاکھوں ڈالر بھی کم آ سکتے ہیں تو جو بی ل بی ٹوکن ہے اس کی ڈمانڈ انکریز ہوگی کیونکہ بلوٹو جو ہے ان کا نیکس پروجیکٹ ہے بلوٹو سٹارٹ ہو چکا ہے اور لوگ جو ہے بی ل بی ٹوکن کو بائے کر کے بلوٹو کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں جو ان کا رائل پول ہے اس میں وہ بی ل بی اپ ڈیٹس تھی جو میں آپ کو بلاو نیٹورک کے بارے میں دینا چاہتا تھا تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تیل دن اللہ حافظ